اسک مفتی تارک مسعود جناب محمد چاند صاحب دیکھیں ضروری تو نہیں ہے لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو عام معمول تھا آپ اکثر سر ڈھاک کے رکھا کرتے تھے تو اسلامی کلچر شروع سے یہی رہا ہے کہ مرد ہمیشہ سر ڈھاک کے رکھتے ہیں جب گھر سے باہر نکلتے ہیں ہاں اگر بالکل ایک نارمل اس میں بیٹھے ہوئے ہیں یا جیسے انسان بعض دفعہ ایسی حالت میں بیٹھتا ہے کہ وہ ذرا ایزی ہو کے بیٹھتا ہے تو پھر نہ پہنے تو عام حالات میں سنت یہی ہے کہ مسلمان کا سر ہر وقت ڈھکا ہونا چاہیے لیکن یہ کوئی فرض واجب حکم نہیں ہے وہ لازمی حکم نہیں ہے اور نماز میں زیادہ تعقید ہے کیونکہ سر ڈھاپنا آداب میں سے ہے تو نماز میں جتنے آداب کا خیال کریں گے اتنا اچھا ہے باقی یہ کہ مسجد میں جو ٹوپیاں پڑی ہوتی ہیں وہ پہننا یہ تو بالکل غلط ہے اس لیے کہ ایک ہی ٹوپی بیس بیس آدمیوں کے سروں پہ گھومے گی اس ہر آدمی کا پسینہ الگ ہر آدمی کی بدبو الگ یا تو ایک دفعہ ایک بندہ ٹوپی پہنے اس کو دھو کے پھر دوسرا پہنے ایسا تو نہیں ہوتا اور یہ بھی اصولی طور پر غلط ہے کہ ایک ہی لباس کئی کئی لوگ پہن رہے ہیں تو لوگ کہتے ہیں نا کہ ٹوپی چونکہ بہت سے لوگوں کے جیب میں ٹوپی ہوتی نہیں ہے تو وہ بیچارے کیا کریں گے مسجد میں آنے کے بعد تو وہ بغیر ٹوپی کے نماز پڑھ لیں کسی اور کی ٹوپی پہننے سے بہتر ہے آدمی بغیر ٹوپی کے نماز پہن لیں وقتی طور پر کسی سے لے لینا ٹوپی وہ ایک الگ چیز ہے لیکن بیس بیس لوگوں کے سروں پہ ہر آدمی کی جو میں مختلف ہوتی ہے ہر آدمی کی بدبو الگ ہوتی ہے پتہ نہیں کیا کیا کھوپڑیوں میں یہ تو اسلام کا جو مزاج ہے نفاست کا اس کے بالکل خلاف ہے اس کے بالکل اگینسٹ ہے تو اس لیے یہ کام بہرحال نہیں کرنا چاہیے مسجدوں میں ٹوپیوں کا انتظام بھی نہیں ہونا چاہیے لباس ہے آپ کا ہر آدمی کا لباس اس کے اپنے پاس ہوتا ہے اب یہ تو نہیں ہے نا کہ آپ کہیں شادی میں جا رہے ہیں اور جناب چلو ایک دو سے پینٹ ادھار لے لی سمجھ میں آتا ہے لیکن ایک ہی پینٹ بیس بیس آدمی اگر پہن رہے ہوں یعنی ایک مشترہ کا پینٹ رکھیوی ہے محلے میں جس کو شادی میں جانا ہے وہ پینٹ پہن کے جائے گا تو ایک ہی پینٹ بیس بیس لوگوں میں تھوڑی گھومیں گی اسی طرح ایک ہی کرتہ بیس بیس لوگ تھوڑی پہنتے ہیں تو اسی طرح یہ جو ٹوپیاں ہیں یہ بھی ایک ہی ٹوپی بیس بیس تیس تیس سو سو بلکہ اس سے بھی زیادہ آؤ تو نمازی تو بہت ہوتے ہیں آ رہے ہیں جانے ہیں تو یہ بلکل ایک شریعت کے مزاج کے خلاف رسم ہے جس کو بلکل ختم کر دینا چاہیے اور بعض جگہ تو مدرسوں میں وہ والی ٹوپیاں ہوتی ہیں وہ جو ٹنکوں والی وہ تو ٹوٹتی ہیں ان کے ٹنکیں نکلتے ہیں مسجدوں میں پھیلتے ہیں اس سے اور مسجدوں میں گند بھی پھیلتا ہے اس سے تو اس سے ایوائیڈ کرنا چاہیے گھر کے دروازے پر کھانا پینا کیسا ہے اچھا وہ جو پینٹوں والی بات میں نے کی ہے ایک ہی پینٹ محلے کے بیس بیس آدمی استعمال کریں تو بری بات ہے اور اگر کر بھی رہیں تو ہر دفعہ دھویا جائے گا ایک آدمی نے پینٹ استعمال کی تو دوسرا جب وہ استعمال کرے گا تو اس کو دھو کے پہنے گا تو بھی چلو بات سمجھ میں آتی ہے تو یہاں تو ٹوپیاں جو ہیں وہ بغیر دھوے پہنی جا رہی ہیں سیکڑوں لوگ ایک ٹوپی کو استعمال کر رہے ہیں اور بغیر دھوے گھر کے دروازے پر کھانا پینا کیسا ہے کیا دروازے پر بیٹھ کر کچھ کھا پی سکتے ہیں معین حسین انڈیا سے کھانے پر گورنمنٹ کی طرف سے بھی کوئی پابندی نہیں اللہ کی طرف سے بھی نہیں کہیں بھی بیٹھ کے کچھ بھی کھائے جا سکتا ہے لیکن گھر کے دروازے پر جب آپ بیٹھ کے کھائیں گے تو جو چلتے پھرتے لوگ ہیں ان کی ندیدی نظریں آپ کے کھانے پر پڑیں گی ان میں بھوکے بھی ہوتے ہیں وہ دیکھیں گے یہ خربوزے کھا رہا ہے اور ہمیں دینی رہا کچھ ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں جو لالچ کی نظریں دیکھیں گے کچھ بیچارے غریب بھی ہیں تو یہ اچھا عمل غیر اخلاقی سی حرکت لگتی ہے تو اس لیے اس میں مناسب نہیں ہے باقی جائز ہے کہیں بھی بیٹھ کے کچھ بھی کھائے جا سکتا ہے